نمسکار دلیشیس پوڈ ریشیپی چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے آم پنہ اس کو بنانا ایک دمہ آسان ہے جلدی سے بن کے دس منٹ میں ہمارا آم پنہ تیار ہو جاتا ہے یہ بڑے اور بچے دونوں کو بہت پسند آتا ہے اور گرمی کے معینے میں جتنا آم پنہ پیا جائے اتنا بڑیا رہتا ہے کیونکہ آم پنہ ہمارے سریر میں پانے کی بھی پورتی کرتا ہے تو گرمی کے معینے میں پانے کی کمی ہو جاتی ہے ہمارے سریر میں تو اس لئے ہمیں جتنا ہوس کے اتنا پانی پینا چاہیے اور تو آج ہم بنا کے تیار کریں گے اپنا گرمی میں پینے والا کھٹا مٹھا آم پنہ اس کو بنانا ایک دمہ آسان ہے اس کے لئے میں نے آدھا کیجی آم لی ہے جس میں میرا آدھا کیجی میں چار آم ہے یہ میں نے یہاں پر کچھے آم لے ہم نے یہاں پر کچھے آم لے کہ ہم نے یہاں پر تیار کر لینا ہے اور ایک چککو کی مدد سے ہم جو آگے کا جو ناکو ہوتا ہے آم کا اس کو ہم کٹ کر دیں گے اور پیچھے جو بھی آل کا فول کا داغ ہوتا ہے اس کو ہم یہاں سے کٹ کر کے تیار کریں گے اور ایک ہے پوٹاٹو پیلر کی مدد سے اس کو ہم چھیل کے اپنے آم کو تیار کریں گے آپ پوٹاٹو پیلر سے بھی چھیل سکتے آپ چککو سے بھی چھیل سکتے جیسے آپ کو کمپٹیبل لگے آپ اسی ساپ سے ہم اپنے صبیاب م Changing चील चील कली ताम आम तीयार करना है یہاں پر ایک ایک کر کے میں نے چیاروں آم کو چھیل کے یہاں پر تیار کر لیا ہے یہاں پر میں نے آم کو چھیل کے ایک بار پھر سے دو کے رکھا کیونکہ چھیلنے کے بعد آم میں الکا سا چپ چپ پاپن آ جاتا ہے تو اس کو دونے سے ہمارے آم کا وہ چپ چپ پاپن ختم ہو جاتا ہے اب ایک نائب کی مدد سے اس کا جو اوپر کا پلپ ہوتا ہے اس کو ہم الگ کر لیں گے اس کو ہم اس طرح سے اپنا الگ کر لیں اس کے اندر جو بیج ہوتا جس کو ہم گھٹلی کہتے ہیں اس کو ہم الگ کر لیں گے اور اس کے اوپر کا گھدہ جو ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پر کٹ کر کے الگ کر لیں گے یہاں پر اس طرح سے ہم نے آم کو کٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم سائیڈ میں نکال دیں گے اسی طرح سے ہم دوسرے آم کو بھی کٹ کر کے ہم اپنا تیار کریں گے یہاں پر آم ہم نے ایک دم کچھے آم لینا ہلکا سا پکا آم سے ہمارا آم پنہ اچھا نہیں بنے گا یہاں پر آم پنہ کا دم کچھے آم سے پک کے بنوdog Texas بن کے یہاں پر تیار ہوگا تو اس طرح سے ہم ایک Good wie クرکب過去 اس کا اوپر کا جو گھدہ ہوتا ہے اس کو ہلک کر لیں گے اور اس دا پر ہم نے آم کو غ something تو یہاں پر ہم نے آم کو گھلی اور گھدے کو کٹ کر لیا یہاں پر میں نے چار آم کی pieces کو الگ گھٹ کر کے یہاں پر تیار کر لیا ہے دیکھوrière اوپر کا جو بھی گھ Area صاف کر کے یہاں پر کٹ کر لیا ہے اب لیں گے پتیلہ لیں گے جس میں ڈال دیں گے جو ہم نے عام کٹ کر کے تیار رکھے ہیں وہ ڈال دیں گے اس کے اندر اب اس کے اندر ڈالیں گے ہمیں ایک گلاس پانی پانی ہم نے عام میں کم ہی ڈالنا ہے ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے جتنے پانی ہمارے عام پکے تیار ہو جائے زیادہ عام پانی ہم نے ڈالیں گے اور اس کو ڈکے پانس سے سات منٹ تک ایک بوئل آنے تک میڈیا ماس پہ بھرنے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر ہمارے عام میں بوئل آ گیا ہے یہاں پر ہم ہمارے عام کو چیک کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر کتنے بڑیاں ہمارے عام پک کے تیار ہو گئے ہیں اور اب اس کو ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں عام کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا دو سے تین منٹ میں ہمارے عام پک کے یہاں پر تیار ہو جاتے ہیں یہاں نائب کی مدد سے میں اس کو کٹ کر کے دیکھ رہی ہوں تو کتنا ایزلی ہمارا عام کٹ کے یہاں پر تیار ہو رہا ہے تو ہم نے اسی طرح سے اپنے عام کو پکا کے ہم نے یہاں پر تیار کر لینا ہے اس کو ہمیں الگ باول میں نکال دیں گے پھر سے میں نے اسی پتیلے کو دو کے یہاں پر رکھ لیا ہے اب ڈالیں گے اس کے اندر ایک گلاس پانی اور یہاں پر ایک کٹوری ہم یہاں پر چینی ڈالیں گے چینی میری میکسیمم ڈیڑھ کی چوکرام چینی ہے اور چینی کو ہمیں یہاں پر پانی کے اندر میلٹ کر کے ایک چاسنی بنا کے ہم یہاں پر تیار کریں گے اس کو ہم نے ایک تار دو تار کی چاسنی نہیں بنانی اس کو ہم نے کھالی پانی کو چاسنی کو بوئل کرنا جب تک ہماری چاسنی بوئل آتی ہے جو ہم نے عام بوئل کر کے تیار کیے تھے اس کو ہمیں پیس کے ہم یہاں پر تیار کر لیں گے یہاں پر ہم نے ایک میکس کے جار میں اپنے عام ڈال لیا ہے ساتھ میں ڈالیں گے دم پودھی نہ پتہ دو چمچ بناوہ جیرہ دو چمچ کالا نمک ڈالیں گے نمک کا آپ اپنے ٹیسٹ کے انسار ڈالیں اور اس کو ہم مکسی میں پیس کے پلپ بنا کے ہم یہاں پہ تیار کریں گے اپر اس کو میں نے مکسی میں پیس لیا دیکھ کتنا بڑی پلپ ہمارا یہاں پہ تیار ہوا ہے ہم نے اس طرح سے اپنا عام کا پلپ بنا کے ہم نے یہاں پہ تیار کر لیا اس کو بنانا دیکھو کتنا آسانی سے ہمارا عام پنہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور ادھر ہماری چینی بھی پانے میں میلٹ ہو گئے اس کو ہم نے ایک تار دو تار چپ چپاک پن کچھ نہیں کرنا ہم نے اس کو اس میں ہم نے کھالی چینی ڈال کے اس کو بوئل لے کے آنا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو عام کا جو پلک بنا کے تیار کیا تھا اس کے اندر ہم اپنا وہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم یہاں پر اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر اس کو مکس کرنے کے بعد پانچ سے سات منٹ تک پکنے کے لئے اس کو ہمیں چھوڑ دیں گے یہاں پر دیکھو اچھے سے پکنے کے بعد ہمارے عام پنہ کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے یہاں پر ہمارا عام پنہ دیکھو کتنا بڑی ہے ہمارا یہاں پر تیار ہو رہا ہے اس کو ہم ایک بار پھر سے ملائیں گے یہاں پر کلر بھی کتنا بڑی ہے ہمارے عام پنے میں اور یہاں پر ہمارے عام پنے بوئل بھی آگا ہے بوئل آنے کے بعد ہمارے آمپنہ کا کلر اور بھی ہلکا سا چینج ہو گیا ہے دیکھیں آپ پر کتنا بڑی ہے ہمارا آمپنہ بن کے تیار ہو گیا یہاں پر اس کو بند کر کے گیس کو اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے ہمارا آمپنہ تھنڈا ہو گیا ہے اب لیں گے کانچ کا باؤل یا جو بھی آپ کے پاسٹیل کا باؤل جیسا باؤل ہو آپ وہ لے سکتے ہیں اب اس کے اوپر لگائیں گے چلنی اور اس کے اندر ہم اپنا آمپنہ چھان کے ہم یہاں پر تیار کریں گے یہاں پر ہم نے سا ہمارا آمپنہ تھنڈا ہو گیا تھا اب اس کو ہم چھاننے میں چھان کے یہاں پر ہم تیار کریں گے اس کو ہم چمچ کی مدد سے اپنا سارا آمپنہ چھان لیں گے یہاں پر اس طرح سے ہم اپنا سارا آمپنہ یہاں پر پھٹا پھٹ چھان کے یہاں پر تیار کر لیں گے یہاں پر ہمارا آمپنہ بن کے دیکھو تیار ہو گیا ہے اس کے اندر یہاں پر اتنا موٹا موٹا نکلا ہے اس کو ہم سائیڈ نکال دیں گے اور اب اس کو ہم ہامپنے کو ڈکل لگا کے فریز میں دو سے تین گھنٹے کے لئے ٹھنڈ ڈاؤنے کے لئے رکھ دیں دیکھو ہمارا کتنا بڑی ہے ہامپنہ بن کے یہاں پر تیار ہو گیا اب اس کو ہم ڈکل لگا کے دو تین گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اور اگر اس کو ہم زیادہ دن تک سٹور کر سکتے ہیں اگر اس کو ہم ہمارا آمپنہ ویسے بھی خراب نہیں ہوگا یہاں پر ہمارا آمپنے کو دو تین گھنٹے ہو گئے تھا ہمارا آمپنہ بھی ٹھنڈ ڈاؤ گیا ہے اور اب کریں گے اپنے آمپنے کو سرو جس کے لئے لیں گے دو کانس کے گلاس پہلے ڈالیں گے اس میں ہم اپنا آمپنہ جو ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم دونوں گلاس میں ہم اپنا آمپنہ ڈال دیں گے اور آپ یہاں پر اپنے پسند سے آمپنہ بھی بنا سکتے ہم اپنا آمپنہ ڈال سکتے ہیں اور اب ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا پانے ہم اکیلا جو آمپنہ بنا کے تیار کیا تھا وہ نہیں پی سکتے کیونکہ اس میں کھٹا پنہ زیادہ آتا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم پانے پانے ساتھ میں ڈال دیں گے دو آئس کیوب آئس کیوب آپ اپنے پسند سے جو بھی ٹھنڈا یا نورمل پسند آپ اس ہی ساب سے آپ اپنا پی سکتے ہیں ایک میں اندر میں نے برف آئس ڈال دی ہے اپنی دوسرے کے اندر بھی اپنی دو پی سائس کے ڈال دیں گے یہاں پھر ہم آرامپنہ سرو کرنے کے لئے تیار ہے اور اب میری ویڈیو پسند آیا تو مجھے سپورٹ کرنے کے لئے میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں thank you thank you for